آج ہمارا راجنیتی کا دن ہے اور راجنیتی کے دن کے ساتھ ساتھ آج ہمارا آٹھواں گولڈن رول بھی ہے سنگھ راجنیتی میں کبھی نہیں جائے گا اس سے پہلے جو ہمارے گولڈن رول ہیں وہ سب سے پہلا گولڈن رول ہے ہمارا کیول سمڑ یعنی کہ سمڑ سنگ میں جو سمڑ سنگ کے میمبر کا ادھکاری ہے وہ کیول اور کیول سمڑ رہے گا سمڑ کے اطریق کوئی نہیں رہے گا اور یہ جو ہمارا نیم ہے دوسرا والا چندہ کبھی نہیں یعنی کہ سمڑ سنگ نہ پہلے کبھی چندہ لیا ہے نہ ابھی چندہ لے رہا ہے پبلک سے اور نہ کبھی چندہ آگے لے گا یہ ہمارا پراکرتک پراچین پران نیم ہے پران مطلب پرانے پران تیسرا ہمارا گولڈن نیم ہے سمڑ سنگ کا جاتی ابھیاز کبھی نہیں کیونکہ جاتی بہت نئی اپج ہے اور سمڑوں کی کوئی جاتی ہوتی نہیں پہلے بھی سمڑ سنگ میں کسی کی بھی کوئی جاتی نہیں ہوتی تھی نہ ہی جاتی کا جب ہوتی نہیں تو کوئی ابھیاز بھی نہیں تھا وہی نیم لیا گیا ہے اس لیے یہ جو چار سو پانسو سال سے جاتی کا ابھیاز ہم لوگ کر رہے ہیں یہ جاتی کا ابھیاز جس کو کرنا ہے کرے مگر سمڑ سنگ میں یہ عوید ہے نشید ہے اور اس کا بہت بری طرح سے ورود بھی ہوتا ہے اگر کوئی اس کو کرتا ہے تو یہاں کرنے کی کوشش کرتا ہے چوتھا ہمارا نیم ہے یہاں کیول سنگ بات چلے گا نہ ویکتی بات چلے گا نہ یہاں راجہ بات نہ رانی بات نہ یہاں ایکل بات چلے گا نہ یہاں کوئی نیتا بات چلے گا نہ یہاں کوئی دو چار لوگوں کا بات چلے گا یہاں پورا سنگ کا بات چلے گا سنگ کی بات چلے گی اور سنگ کی بات ہی یہاں مان جائے گی پانچمہ ہمارا نیم ہے سمڑ سنگ میں کبھی بھی نہ پد ہوگا نہ پرتشتہ ہوگی نہ منچ ہوگا نہ کبھی مالہ ہوگی یعنی یہ بیماریاں پہلے کبھی نہ ہمارے سنگ میں تھیں نہ یہ اب رہیں گی اور نہ یہ کبھی آگے رہیں گی ہمارا چھٹا نیم ہے کہ سنگ ہو کے کبھی پنجی کرن نہیں ہوئے اس لیے یہ جو سنگ ہے اس کا کبھی پنجی کرن نہیں ہوگا کوئی ویکتی کبھی بھی پنجی کرن کی بات نہیں کرے گا پنجی کرن نہیں ہوگا تو بینک ایکاؤنٹ بھی نہیں کھلے گا یا کوئی اور بھی کام اس کے نام پر جیسے انکم ٹیکس کا جو کارڈ ہوتا ہے جس کو یا کوئی اگر رشتی کرانا چاہے یا کچھ کرانا چاہے تو کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہوگی کیونکہ نہ تو اس میں پدھ ہے اور نہ اس میں پنجی کرنے ہیں دو چیزیں ہمیسا کسی آدمی کو مالی کا نہ حقیجت پڑتی ہے ایک تو اس کا نام اور ایک اس کا غش ٹیسن یہاں دونوں ہی نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی مالک بھی کبھی نہیں ہوگا ساتوہ نیم ہے سنگ کا جو آدیس ہے سنگ آدیسے وہ سبھی سنگیوں کو ماننا ہوگا اور وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور آٹوہ نیم اس کا ہے سنگ راجیتی میں کبھی نہیں جائے گا جس کی آج چرچہ کریں گے اور نومہ نیم اس کا ہے سنگ گھا تک کی باپسی سنگ میں کبھی نہیں اور دسوہ نیم ہے کہ اوپر کے جو نو نیم ہیں ونے ہیں یہ سنگ کا آدھار ہیں یہ نہ کبھی بدے جائیں گے نہ ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امانے کیے جائیں گے یہ نیم ایسے کے ایسے ہی رہیں گے اور یہ پہلے بھی ایسے کے ایسے ہی رہے ہیں تو آج جو نیم ہے ہمارا کہ سنگ کبھی راج نیتی میں نہیں جائے گا سمر سنگ کبھی راج نیتی میں نہیں جائے جائے گا یہ نیم ہمارا نیم بہت پران نیم ہے سمر سنگ میں جتنے بھی یہ ٹین گولڈن سلول ہیں یہ سارے کے سارے بہت پران نیم ہے اور ان نیموں پہ ہی سارا آدھار چل رہا ہے اس لیے یہ جو نیم ہیں یہ سبھی کو ماننے ہوتے ہیں اور ان سبھی نیموں کو سبھی کو جاننا اور سبھی کو ایک پریامبل کے روپ میں ان کو پڑھنا اور دیکھنا جاننا سمجھنا اور بار 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 ان کا ابھیاس کرنا اور ان کو بولنا اور ان کو جگہ جگہ بتانا اور جگہ جگہ اس کے بارے بات کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ سمڑھ سنگ کی بنیاد ہے اور اگر بنیاد ہی ہل گئی تو سمڑھ سنگ پورا پورا دہ جائے گا کھتم ہو جائے گا آج کا جو یہ نیم ہے کہ سنگ راج نیتی میں کبھی نہیں جائے گا یہ بہت ہی important اور بہت ہی جمعیدار والا یا بھاری بھرکم نیم ہے سب سے پہلے یہ سمجھے کہ راج نیتی کا اردھ کیا ہے جرسل راج نیتی جو سبد ہے دو سبدوں سے مل کے بنا ہے راجہ اور نیتی نیتی معنی ہوتا ہے مار یا لو یعنی جو پتھ ہے جس مار پر چلنا ہے اس کو نیتی بولتے ہیں پالی کے اندر اور راج کا مطلب ہوتا ہے راجہ سے سمجھ یعنی راجہ کی نیتیاں تو یہ جو سبد بھارت میں آج بھی چلتا ہے راجہ کی نیتی جبکہ سمجھ دھان میں کوئی راجہ نہیں ہوتا سمجھ دھان میں جتنے بھی لوک ہیں لوک ساہی ہوتا ہے لوک سوا ہوتی ہے یہاں راجہ کی سوا نہیں ہوتی یہاں راجہ کا دروار نہیں ہوتا پر سبدوں کی ایسی وٹ لگائی ہوئی ہے کہ سارے کے سارے لوگ راجہ کی نیتی راجہ کی نیتی اور راجہ کی نیتی اور راج نیتی ہی رٹھتے ہیں اس کو کوئی بھی اس کو لوک نیتی یا سنگ نیتی کر کے نہیں بولتا جبکہ یہ سنگ کے اندر جو پالیمنٹ کے اندر اور جو سنست کے اندر چلتی ہے وہ سنگ کی نیتی چلتی ہے راجہ کی نیتی نہیں چلتی پر اس کو راجہ کی نیتی کے نام سے ڈھو رہے ہیں اور راجہ کی نیتی کرتے ہیں کیونکہ اگر سنگ کی نیتی لیں گے اور اس کا نام سنگ کی نیتی بولیں گے تو بار بار یاد رہے گا کہ ایک وقتی کی نیتی نہیں ہے یہ پورے سنگ کی نیتی ہے کیونکہ یہاں سمڑ سنگ میں سنگ واد چلتا ہے تو سنگ کی نیتی چلتی ہے تو یاد رہتا ہے کہ سنگی مالک ہے بھائی گھتی مالک نہیں ہے پر پورے دیس میں لاغو سنگ نیتی ہے اور نام ہے راج نیتی یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے ہم سارے سمڑ ہیں پر ہم کو سرمن کہا جاتا ہے اور سرمن کر کے پرچائد کیا جاتا ہے جیسے اس دیس کا نام بھارت ہے پر پرچار جو ہوتا ہے وہ ہندوستان کا ہوتا ہے یہ سبدوں کے بڑے ایر فیرہن کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ جو راج نیتی سبدیں ہم اس لیے رہے ہیں کیونکہ پرچار میں یہ ہے باقی اس کو سنگ نیتی کہنا چاہیے یہ سنگ کی نیتی یا سمویدھان نیتی بولنا چاہیے سمویدھان نیتی یا سنگ نیتی دونوں سب ایک ہیں دونوں کا مطلب ایک ہے تو یہاں سمویدھان نیتی چلتی ہے راجہ کی نیتی نہیں چلتی ہے اگر آپ انگریجی کا ورڈ لوگے پولٹیکس تو پولٹیکس میں بھی اگر آپ جاؤ گے تو پولٹیکس کے اور ایٹومالوجی لوگے کہ پولٹیکس سبد کیسے بنا ہے کیسے نہیں بنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے گریگ جانا پڑے گا اور گریگ میں جو پہلا سبد ہے جس کو پولٹس بولتے ہیں اس سے یہ بنا ہے گریگ سبد کا جو پولٹس ہے پولٹس کا مطلب ہے سٹی جن یعنی کی سٹی سٹی کا مطلب یعنی کی نگر پولٹس کا مطلب ہوتا ہے شہر اور نگر اور گریگ کے ہی اس پولٹس سے پولٹس بنا ہے اور پولٹس سے پولٹس کو بولا ہے سٹی جن یعنی نگرے اور وہاں اپ برنس ہوتے ہوتے اس کا پولٹی کوس ہوا ہے پولٹی کوس کا بھی مطلب نگرک ہے اور پھر یہ فرینچ میں چلا گیا اولڈ فرینچ میں جا کے یہ پولٹک ہو گیا جس میں کیوں ای بعد میں لگا ہوتا ہے کیوں یوں اور پھر وہاں سے یہ پولٹیکل بنا اور جب یہ انگلیس میں آیا کیونکہ یہ سارے جتنے بھی گریگ ہیں یا فرینچ ہیں یا انگلیس ہیں یہ سب چکے ہوئے ہیں آپس میں اور ان کے سب دا آپس میں گھومتے رہتے ہیں اس لیے اس یوروپ میں انگلیس میں جب آ کے رکا تو اس کو پولٹک بولا اور پولٹک کا مطلب ہی نگرک ہے یعنی جو ہم پولٹک کرتے ہیں یا پولٹک کرتے ہیں اس کا مطلب نگرک ہے اس کا مطلب کہیں بھی کوئی راجمیتی یا کوئی سیاست نہیں ہے کیونکہ اردو میں اس کو سیاست بولتے ہیں سیاست کا مطلب ہوتا ہے ہے ویوستہ چلانے والا اور اہل سیاست ہوتا ہے خود کی ویوستہ چلانے والا یعنی کہ سمیدھان کے انروپ سنگھ کی ویوستہ کو اہل سیاست بولتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو سبد ہیں یہ سارے کے سارے سبد دھرمت کرنے والے ہیں تو بدھ کے ساہت میں یا پالی بھاسا میں یا پہلے جو راجہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کیونکہ راجنیتی سب تو ہے نہیں اور وہ جو کام کرتے تھے لوگوں سے لڑتے تھے یا پس میں لڑتے تھے کیونکہ راجہ تو تھے کیسے پسندی راجہ تھے پسندی راجہ اپنا کوئی سسٹم چلاتے تھے اور وہ سبGs بھی کرتے تھے اس سبھا کو رازدروار نہیں بولتے تھے اس سبھا کو جہاں ہوتی تھی اس کو بولتے تھے کوٹا گار ایک سبد ہے جس کو بولتے ہیں کوٹ کوٹ معنی ہوتا ہے فالس یعنی جھوٹا اور متھیا جھوٹا اور متھیا اور یہ جو سبد بنا ہوا ہے یہ چھل یک سے بنا ہوا ہے یعنی جو چھل یک ہوتا ہے وہ جھوٹا اور متھیا اور چھل یک جو سبد ہے یہ بنا ہوا ہے چھلنگ سے چھلنگ کا مطلب ہوتا ہے چھے انگ جہاں استعمال ہو کے ہیں اور ان چھے انگوں کو بولا جاتا ہے جس سے سام دام دند بھید چھل کپٹ یعنی چھے انگوں کا استعمال کر کے جو چھلن کر کے جو کام مدھیا میں ہم کرتے ہیں وہ کوٹا گار میں ہوتا ہے اس کو کوٹ نیتی بولتے ہیں یعنی کہ اس نیتی کا نام بدھ کے پالی سے پہلے اور پالی کے سمیں صاف صاف ہے کہ بھئی یہ جو نیتی ہے یہ جھونٹ پر آدھارت ہے یہ مدھیا پر آدھارت ہے اور یہ چھل یکتا ہے اس کے اندر چھے کے چھے سامدام دنڈ بے چھل کپٹ استعمال ہوں گے کیونکہ یہ جو نیتی ہے یہ راجہ کی نیتی ہے تو راج نیتی میں ہم ایسا چھل کپٹ سامدام دنڈ بھید چھے کے چھے چھے انگ چھلنگ کر کے چھلے یکت ہوتی ہے میتھے ہوتی ہے کوٹ نیتی ہوتی ہے کوٹا گار ہوتی ہے اس لیے آج بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم سب کیسے استعمال کرتے ہیں ارے یہ کوٹے گا تب مانے گا اس کی کوٹائی ہوگی تب مانے گا اس کو بڑا کوٹا اس کو بڑا کوٹو اور جو ہم دھانوان نکالتے ہیں یا جو دالوال دلتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں ان کو کوٹ لے بھائی یعنی کیوں کہ ٹھکائی کر لے پٹائی کر لے تب جا کے یہ ڈنڈے سے مانے گا تو کیونکہ سامدام دنڈ بھی اس میں آتا ہے دنڈا بھی آتا ہے اس لیے جو دنڈ استعمال ہوتا ہے اس کو بھی کوٹ نیتی بولے جاتا ہے تو یہ کوٹا گار سبد کوٹنی نیتی یہ پرانے سبد ہیں یہ اصلی سبد ہیں جو راج نیتی کی جگہ اس کو استعمال ہونا چاہیے پر راج نیتی کی جگہ یہ استعمال نہیں ہوتے آج بھی راجہ کی نیتی راجہ کی نیتی چنگی ہے تو سنگ کبھی بھی راج نیتی میں کیوں نہیں جائے گا کیا کارن ہے سنگ کے راج نیتی میں نہیں جانے گا کیا سنگ راج نیتی سے گھراتا ہے کیا سنگ گیر راج نیتی ہے کیا سنگ کے لیے راج نیتی اچھوت ہے سنگ دراصل کبھی بھی کسی چیز سے گھراتا نہیں اور سماج کے جتنے بھی انگ ہیں ان سب کو ڈیل کرتا ہے ان سب کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اور سنگ ان کو چلاتا ہے سنگ ان کو کٹول کرتا ہے اور اس کے وارے میں نیتی بنا کے دیتا ہے پر راج نیتی میں نہیں جائے گا سنگ یہ بات بھی سہی ہے پر راج نیتی دیکھتا ہے سمجھتا ہے جانتا ہے اور راج نیتی میں جائے گا نہیں کوئی آدمی جو راج نیتی کا شوقین ہے جسے راج نیتی کی لط لگی پڑی ہے جسے پولٹکس کی پاور کی پدھان منطری کی مکہ منطری کی MLA کی MLC کی MP کی کانسلر کی ان کی لط لگی ہوئی ہے ان کی بیماری ہے ان کا شوق ہے اس کا ویسن ہے اس کی عادت لگی ہوئی ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ گا سرمن صلی اللہ تو بیکار ہے جب اس میں راج نیتی نہیں ہے ابھی جب راج نیتی نہیں ہے تو تم راجہ نہیں بنو گے تو تم کرو گے کیا وہ سیدھا سیدھا بڑے جودار سبتوں میں کہہ گا جب ستہ ہاتھ میں نہیں آئے گی تو تم ویل فیر کیسے کرو گے کیسے سماج کا بھلا کرو گے اور وہ اتنی طاقت سے اتنی جوڑ سے کہتا ہے کیونکہ اس کو بار بار اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی اور اس کو پورا سو پرشنٹ یقین ہے بلکہ دو سو پرشنٹ یقین ہے کہ راج نیتی ہی سارے یہ جو جتنے بھی ہمارے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں ان کی ماسٹر کی ہے اگر راج نیتی ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو ہم سارے تعلے کھول دیں گے اور ہمارا بھلا ہو جائے گا ساری چیز پر کیا سمڑ جو لوگ ہیں وہ راج نیتی سمجھتے نہیں کیا سمڑ راجہ کبھی راج نیتی میں آئے نہیں اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو پاؤ گے کہ جو سمڑ راجہ سمڑ مہاراجہ پسندی پسندی سے لے کے پسند جیس سے لے کے اور جتنے چند گفت مور رہے ہیں سمرات اسوک ہیں یا آج کے سمجھ آپ یہ کہو کہ ویسورتن ڈاکٹر بیٹ کر ہیں یا جو آج کے سمجھ لوگ راج نیتی کر رہے ہیں تب سے لے کے چلے آ رہے ہیں کوٹ کوٹ نیتی کو سمجھ رہے ہیں جو کوٹ نیتی راج نیتی ہوگی تو کیا یہ راج نیتی سے گھراتے ہیں کیا یہ راج نیتی جانتے نہیں کیا یہ کوٹ نیتی جانتے نہیں یہ کوٹ نیتی میں سب کے باپ ہے ایسا رہی ہے کہ کوٹ نیتی نہیں جانتے کچھ پرشتتیں ایسی ہوتی ہیں جب بھی شانت رہنا پڑتا ہے کوئی بات ایسی ہوتی ہے سمیہ کا پئیاں ہیں چلتا رہتا ہے اوپر نیچے اوپتہ رہتا ہے یہ سمیہ کا پہیاں رکھتا تو کسی سے ہے جو چیز اوپر ہے وہ نیچے آتی ہے جو نیچے وہ بھی اوپر آ جاتی ہے اس کو سمیہ چکر بولتے ہیں کارل چکر دیتے ہیں تو یہاں جتنے بھی سمڑ ہیں وہ سارے کے سارے اس کوٹ نیتی میں بہت پہلے سے ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے بڑے کوٹاگار بنائے ہیں اور بڑی کوٹ نیتی بنائی ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں اور پیدا کی ہیں اور وہ ایک ایک چیز جانتے ہیں اور ان کے نیم ہیں ان کے کوٹ نیتی کے نیموں کو بھی لوگ اپنے نام سے بھارت میں پرشلت کرتے ہیں جو کوٹ نیتیاں انہوں نے بنائی ہیں اور یہ جو آپ جو سنتے ہو چاڑک کے جو سنتے ہو چاڑک کے کہیں کہیں دور دور تک بھی نہیں ہے کسی اتھیاس میں چاڑک کے نہیں ہیں پر وہ جو کوٹ نیتیاں ہیں وہ بھارت کے ہمارے لوگوں کی کوٹ نیتیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم کو کیسا کرنا چاہیے اور پرشلتی کیسے کیونکہ یہ آپس میں لڑتے تھے آپس میں جھگڑتے تھے تو یہ لگڑتے جھگڑتے تو ان کے کوٹا گارت کوٹیتی ہوتے تھے تو وہاں یہ ساری چیز سمجھتے ہیں جس کو آج راج نیتی بہت ہے وہ ساری کی ساری چلتے ہیں دراصل کوٹ نیتی اور راج نیتی لوگوں کی ویوکستہ چلانے کے طریقے ہیں کہ کیسے اپنے لوگوں کا کیونکہ چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے گروہ بنے ہوئے ہیں وہ لڑتے ہیں تو اپنے لوگوں کو کیسے زیادہ فائدہ ہو اور کیسے وہ دوسرے راجے پہ ادھکار کریں اور دوسرے راجاؤں کے بڑھائیں یہ راجہ کی فطرت ہوتی ہے یہ اس کا گنہ ہوتا ہے کہ اسے اپنا راج بچانا ہوتا ہے اور دوسرے کا راج پہ ادھکار کرنا ہوتا ہے پر ہم راج نیتی میں یعنی سمجھ راج نیتی میں کیوں نہیں جائے گا اس کے بہت سمپل سی اور چھوٹے چھوٹے کارن ہے اگر آپ بھیان دوگے اور یہ دیکھو گے کہ جو کوٹ ابھیاز کرتے ہیں یعنی جو متھا ابھیاز کرتے ہیں جو چھوٹا ابھیاز کرتے ہیں وہ الپ آئیو ہوتے ہیں ان کی آئیو بڑی کم ہوتی ہے اس لیے جتنے بھی راجے مہاراجے ہوئے ہیں جو سرو سے لے کے ایک آرکھر تک آئے ہیں وہ راجے مہاراجے آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں ان کی جو سلطنتیں ہوتی ہیں ان کی جو راجے ہوتے ہیں ان کی جو اسٹیٹ ہوتی ہیں ان کی جو territory ہوتی ہے جس کے وہ راجے کے مالک ہوتے ہیں وہ چھنے بنہ ہوتے رہے ہیں کبھی کسی کا راج چھن جاتا ہے کبھی کسی کا آتا ہے کبھی کسی کا جاتا ہے کبھی کسی کا ٹوٹ جاتا ہے کبھی کسی کے جھگڑے ہوتے تھے یہ چیزیں چل دی رہتے ہیں آپ نے اتحیاس میں دیکھا ہوگا کہ بھائی نے بھائی کو مار ڈالا اور بہت سارے بھائیوں بھائیوں کو معٹ بار ڈالا اس سطح کے قارن اس راج نیتی کے قارن اس اور یہ مرط کرنہ عان بات ہے کیونکہ شاہیے تو مرط کرنہ اس میں کیونکہ سام دام ڈانڈ بی چھل کپٹشل یکت ہے کورٹ نہیں نیتی ہے تو وہ اس میں جائج ہے اور وہ اس کے اندر لیگل ا sponge ہے یعنی کہ ایک دوسرے کو ماننا ہے ایک طرح سے پوری پوری طرح سے تو کیر ک différentی کہتی ہے کہ چھل کپٹ سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کو سطح راج کی چاہیے یا کوٹی تیسے وہ عدیتار چاہیے تو آج کے سمعے اگر آپ دیکھو گے موڈرن اشتی میں تو جو جسٹس پارٹی ہماری پہلے تھی جو انڈیپیٹنٹ لیور پارٹی تھی اور جو آرکی آئی تھی اور جو آج کے سمعے بی ایس پی ہے انہیں سب کی ایک ایج فکس ہے یہ ساری کے ساری اور بھی جو راجنیتی پارٹی پوری دنیا میں ان کی بھی ایج فکس ہے یہ ساری کے سارے پیدا ہوتی ہیں جوان ہوتی ہیں پھر کوئی سمعے چلتی ہیں پھر بوڑی ہو جاتی ہیں مر جاتی ہیں پھر کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے پھر کوئی دیسری آ جاتی ہے پہلے سلطنے گروپ چلتے تھے راج آ جاؤں کے اب یہ پارٹی چلتی ہیں اور یہ آتی جاتی رہتی ہیں ان کی ایج فکس نہیں ہے ایک بھی راجنیتی پارٹی پوری دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سرور سے لے کے آخری ٹک چل رہی کہیں نہیں آپ کو ملے گی اس میں بدلاہ ہوتی رہتے ہیں اس میں ٹوٹھوٹ ہوتی رہتی ہے کوئی اے بنا لیتا ہے کوئی بھی بنا لیتا ہے کوئی سی بنا لیتا ہے ایک نام پھر چاthur ہوتی ہے ہمیں ای بی شی لگا لیتے ہیں یا بدل لیتے ہیں لاکھ сделать کے گروپ برداً رہتے ہیں کیونکہ ان کی آئیو بڑی کم ہے اور یہ چھلکپٹ پہ سامنا پر سمڑ سنگ کوٹ نیتی سے نہیں چلتا سمڑ سنگ کی نیتی کوٹ نیتی سے بھی بہت اوپر ہے اور سمڑ سنگوں کی جو نیتی ہے وہ کوٹ نیتی سے اتنی اوپر ہے کہ کوٹ نیتی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہے ایک پیر کے ناخون کے برابر ہے ایک ناخون کا حصہ ہے کوٹ نیتی اس کا کیونکہ سمڑ سنگ کی جو نیتی ہے جس کو سنگ نیتی بولتے ہیں وہ سب سے سپریم اور سب سے پاور فلوٹ ہے کیونکہ اس سمڑ سنگ کے جو لوگ سمڑ ہیں وہی تو جاتے ہیں کوٹ نیتی میں اور وہی جا کے کوٹ نیتی تو ایک چھوٹا سا حصہ جاتا ہے سمنوں کا جو کوٹنیتی کرتا ہے اور کوٹا گار میں رہتا ہے اور باچیت کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس لیے سنگھ کسی کو کوٹ نیتی سے جانے کے لیے یا راجنیتی میں جانے کے لیے نہ پہلے کبھی روکا ہے اور نہ آپ روک سکتا ہے اس لیے open policy ہے جس کو جانا ہے کوٹنیتی میں جس کو جانا ہے راجنیتی میں جس کو جانا ہے پولٹکس میں جس کو پارٹ گینئے لائے خوب اچھی طرح سے لے اجت کے ساتھ لے چھپ کے نہ لے خوب گھڑھلے سے جائے سنگھوں کو بتا کے جائے میں جا رہا ہوں سنگھ سے کیا مل سکتا ہے سنگھ سے نیودن کرے سنگھوں سے کیا دے سکتا ہے سنگھوں سے بتائے کیونکہ وہ سنگی ہے سمر سنگی ہے اس لیے راج نیتی سے یا کوڑنی نیتی سے سمر سنگھ اچھوٹ نہیں ہے انٹچیبل نہیں ہے بلکہ ہر سمیں ٹچ میں رہتا ہے ہر سمیں جاند جتنے بھی سنگھ ہیں وہ راجہوں سے یا جو پاورس ہوتی ہیں ان سے ہر سمیں ٹچ رہتا ہے کیونکہ کرنا تو لوگوں کا ویل فیر ہے اور سنگ ویل فیر سیدھے نہ کر کے کرواتا ہے یعنی سیدھا ویل فیر میں نہیں اترے گا سیدھا پاور اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا پر پاورفل لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے اور ان کو ڈائیٹ کرتا رہتا ہے سارے سنگھوں کی یہی نیتی ہے کہ انہوں وہ ہر سمیں گائیٹ کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا تم ہے یہ نہیں کیا تم کیسے السمڑ ہو تم نے یہ کام پنا تھا تم نے جو کہ ارے تم یہ کام سمڑو کی جنگے کرنے لگے یہ کیا ہے تو اس کو نکال کے باہر دیتے ہیں اور اس کی دیتے ہیں کہ یہ کام یہ آدمی ہم ہمارے کام کا ہے نہیں اس لیے سنگھ ہمیں احساسے عجر اور عمر ہوتے ہیں پر یہ جو چھوٹی چھوٹے چھوٹے جو جو خوت میتی بارے لوگ ہیں ان کی ڈیتھ جلدی ہو جاتی ہے یہ جلدی مر جاتے ہیں یہ بہت جلدی مارے جاتے ہیں کیوں مارے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وقتی باد ہوتا ہے ان کے اندر پریوار باد ہوتا ہے ان کے اندر چھتر باد ہوتا ہے ان کے اندر بھاسا باد ہوتا ہے ان کے اندر پیسا باد ہوتا ہے ان کے اندر پد باد ہوتا ہے ان کے اندر منچ باد ہوتا ہے ان کے اندر مالا باد ہوتا ہے ان کے اندر اجت باد ہوتا ہے ان کے اندر پرسنسہ بات ہوتا ہے ان کے اندر مندہ بات ہوتا ہے ان کے اندر لاب بات ہوتا ہے ان کے لیے ہانی بات ہوتا ہے ان کے لیے یس بات ہوتا ہے ان کے لیے اب یس بات ہوتا ہے یہ سارے جو ابگن ہیں یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راگ دیس اور مہموتہ سے لوریز رہتے ہیں بھرے رہتے ہیں یہ اس لیے ان کی موت جلدی ہو جاتی ہے اور یہ مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں پر سنگ نہیں مرتا کیونکہ سنگ میں یہ بیماری ہے ہی نہیں یہ بیماری ساری کھوٹ نیتی والے لوگوں میں ہوتی ہے سنگ کے اندر جو 10 golden rule ہیں وہ اس کو protect کرتے ہیں اس لیے سنگ ختم نہیں ہوتے لوگ ختم ہوتے رہتے ہیں کھوٹ نیتی والے ختم ہوتے رہتے ہیں راج نیتی پرادگی آتی رہیں گے راج آتے رہیں گے جاتے رہیں گے پر سنگ نہیں جاتا کہیں گے کیونکہ سنگ میں ایک بھی بیماری نہیں ہے اور سنگ کی ایک خاص بات ہے کہ سنگ کے اندر اپنے اندر جو بیماری ہے اس کو پہچاننے کے اور اس کو ختم کرنے کی بہت بڑی چھمتہ ہوتی ہے کیونکہ سنگ میں جو لوگ آتے ہیں وہ راگ سے دویس سے اور بہو موتا سے پرہ ہوتے ہیں وہ اس میں ڈیزول ہونے کے لیے ہیں وہ اس میں گھلنے کے لیے آتے ہیں وہ اس میں اپنا جیون دینے کے لیے آتے ہیں سنگ ان کے لیے اپنے بچوں کی طرح پیارہ ہوتا ہے جیسے وہ اپنے بچوں کی رکشہ کرتے ہیں ہیں اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا پلا کے بڑھا کرتے ہیں وہ ایسے ہی وہ جیمن لگاتے ہیں سنگ میں سنگ کو بڑھا کرتے ہیں جیسے باپ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا بچہ آج وہاں بیٹھا تو سگرٹ کا سوٹر لگا کے آئے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے وہ ایسے ہی سنگ یہ دھیان رکھتا ہے کہ اس کا سنگی کہاں جا کے بگڑا سو دھنے کی سنبھاو نہ ہے یا نہیں ہے یا اس کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے سنگ کے اندر یہ جو نیم ہے اپنے آپ کو بچانے کے اور جو اس کا ایمنٹی سسٹم ہے جو اس کو ایمنین کرتا ہے اور جو اس کو بچا کے رکھتا ہے وہ بڑا جبرجست ہے اس لیے سنگ مرا نہیں اس لیے یہ سنگ آج آپ کو مل گیا اگر یہ مر گیا ہوتا تو آپ کو نہیں ملتا چونکہ یہ مرتا نہیں ہے یہ کمجور ہو سکتا ہے یہ اگنور ہو سکتا ہے یہ ڈھکا رہ سکتا ہے یہ اندخہ ہو سکتا ہے پر مرتا رہی ہے اور تھوڑا سا اکسیجن اور تھوڑا سا کھانا اس کو ملا نہیں سو دو سو پانسو ہجار لوگ اس میں چھٹچے سے جڑے نہیں یہ پھر وہے پہلے کی طرح سکتی سالی ہو جاتا ہے اور یہ اپنے سارے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار رہتا ہے اس لیے کبھی بھی سنگ راج نیتی میں نہیں جاتے اس لیے کبھی بھی سنگ کوٹ نیتی میں نہیں جاتے اس لیے ہم ایسا سنگ سنگ باد میں جاتے ہیں سنگ نیتی میں جاتے ہیں جو ٹین گولڈنز رول ہیں یہ سنگ نیتی کے رول ہیں یہ ہمارے جو رول ہیں یہ ہم کو بچانے والے رول ہیں اس لیے ان رولوں پہ ہم چلتے رہیں گے ان نیموں پہ ہم چلتے رہیں گے ہم صدا بڑھتے رہیں گے آپ دیکھنا کہ اگر کوئی ویکتی یہاں گراہ بنا رہا ہے اور گراہ بنا کے دیکھے گا تو یہ پائے گا کہ جو پانچ مئی کو دو چال لوگ تھے وہ مئی ختم ہونے ہونے تک ساٹھ ستر اسی ہو گئے اور اس کے بعد یہاں چار سو ساٹھ اور پیسٹ تک پہنچے آج سنگیہ بے سک دو سو ساتھ یہاں ہوتی ہے پر بیشیوں میٹنگ لگ رہی ہیں اور ہر میٹنگ پانچ سو ساتھ سو سے اوپر جا رہی ہے اور لکھنو کی میٹنگ کے وارے میں میں آپ کو ابھی سے پیڈکسن دے رہا ہوں کیونکہ جو سین آ رہے ہیں وہاں سے اور جو لوگوں کا جو اس وہاں سے آ رہا ہے دلی کی میٹنگ سے بھی ڈبل جائے گی تو ہزار سے اوپر لوگ آئیں گے وہاں جگہ کم پڑے گی آپ کو لکھنوں میں یہ گارنٹی اس بات کی اور ہر میٹنگ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی نہیں بڑھا رہا سنگھ کے نیم اور سنگھ کا جو گھڑویل اور جو سنگھ کی پہلے سے جت ہے وہ بڑھا رہی ہے کوئی وقتی یہ سوچے میں اچھا باشر دیتا ہوں کوئی وقتی یہ سوچے کہ میں بہت زیادہ یہ جو نیتیاں ہیں وہ ان کو بولتا ہوں کوئی وقتی یہ سمجھے کہ میں پوچٹر پر نام ڈالتا ہوں کوئی وقتی یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ اس میں ایسا کرتا ہوں یا ویسا کرتا ہوں کرنا اچھی بات ہے کام تو کرنا پڑے گا پر وقتی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہی ہے بھائی سارے ہی پچاس 이야ük ہی پچاس سارے ہی سال کے لوگ ہیں اور یہ 60 50咗 سال کے لوگ سارے ہی کام کر رہے ہیں اگر یہ کی وجہ سے کوئی کرانتی ہونے والی ہوتی پچاس سارے سال پہلے ہوگی ہوتی بیستی سال پہلے ہو گئی ہوتی ایسا نہیں ہے بسیکالی سنگ آب آیا ہے سنگ کرانتی کر رہا ہے κمیٹنگ لگا رہا ہے اس لیے جہاں سنگ ہوتا ہے وہ جنگل میں منگل کر دیتا ہے اور جہاں سنگ نہیں हوتا ہے وہاں منگل بھی جنگل ہو جائے گا اس کو اجماع کے دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنے بھی سامن لوگ ہیں ان کی آستھا اور ان کا یقین سنگ میں ہے یہاں ویقتی کی کوئی بھی نہ پرسنسہ ہے نہ ویقتی باد ہے اور نہ یہاں ویقتی کہیں آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے کوئی ویقتی اگر یہ سوچے کہ کسی ویقتی کے اوپر ہے تو وہ ٹرائی کر کے دیکھ لے بھائی یا ویقتی کو کوئی نہیں پوچھتا سنگ کو پوچھتا ہے ہر ویقتی ایمپورٹنٹ ہے اگر وہ سنگی ہے اور ہر ویقتی بیکار ہے اگر اس کا سنگ میں یقین اور سنگ میں وشواس نہیں ہے ہمیں جو اپنا سارا سمیں اور اپنا ٹیلنٹ دینا ہے وہ سنگ کو دینا ہے اپنے آپ کو نہیں دینا ہے یا کسی اور ویقتی کو نہیں دینا ہے نہ ویقتی خود بڑھنا ہے نہ ویقتی کو کسی کو بڑھانا ہے ہم کو صرف سنگ میں بڑھنا ہے اور سنگ کو بڑھانا ہے جن جن لوگوں نے سنگ کو بڑھایا جن جن لوگوں نے سنگ میں یقین کیا سنگ نے ان کو اتنے فل دیئے اتنے فل دیئے کہ ان کی پیڑیاں سیکھوں سال تک موج کر گئے اور جب سنگ سے یقین ٹوٹ گیا اور سنگ ٹوٹ گیا تو وہی چیزیں ہماری خراب ہوتی چلی گئے اس لیے جڑیں گے تو جیتیں گے جد ہماری جڑنے کی ہے جد ہماری جیتنے کی ہے جب جب جوڑے ہیں جب جب سنگ آیا ہے تب تب ہم جیتے ہیں جب جب ہم ٹوٹے ہیں جب جب ہم آسنگی ہو گئے تب تب ہارے ہیں پہلے جیتے تھے کیونکہ ہم اکھٹے ہو گئے تھے ہار گئے کیونکہ ہم ٹوٹ گئے اب ہم اکھٹے ہو رہے ہیں جیت جائیں گے گارمٹی ہیں اگر ابھی اکھٹے ہو جائیں گے تو ابھی جیت جائیں گے سارے کام بن جائیں گے اور سو سال بعد اکھٹے ہوں گے تو سو سالبات بنے گی اس لیے جدہ ہماری بہت جلدی جیتنے کی ہے بہت جلدی اپنی بچوں کو بچانے کی ہے استطر کا سوال ہے ہر ویقتی کو لگ جانا ہے جیسے سب کام پر لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے سہروں میں میٹنگ کرا رہے ہیں ان کو اور بڑھانا ہے کسپوں میں گاؤں میں کسپوں میں گاؤں میں بڑے سرل سے نہیں ہونا ہے گولڈن نیم رٹرا مار لو جا کے دھانا دن بن بولنا شروع کرتو ہو گیاک ایک ایک آدمی کھڑے ہو جاو ایک ایک گولڈن رون کو پکڑ لو اور ایک ایک آدمی ایک گولڈن رون بتائے ہو گیا ہمارا کسپ اب تو بہت سہل ہوتا جا رہا ہے اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہم اپنے اپنے پرانے سنگوں کو یاد کریں گے اس میں جائیں گے اتنی جلدی ہم سنگھنگ نما می کریں گے اور جتنی جلدی ہم سنگھنگ نما می کریں گے اتنی جلدی ہم بچ جائیں گے جو یہاں بھی یوگندر سر وہ بتا دیں گے ٹرینمنٹ پر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کٹ کے سر تیس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور کٹ کے ساتھ نے اپنا گورنمنٹ کا جو آفر آیا ہے ایک سال ایکشنس انسان کا وہ چھوڑ دیا ہے سنگو کے کہنے پاس تو سنگو کو کیا بولتے ہیں ان کو ایک گفٹ دینا ہے اور وہ گفٹ یہ ہے کہ جس دن ان کا ریٹائرمنٹ ہوگا اس دن یہاں ہم پانچ سو سے اوپر آئیں گے تو پانچ سو اوپر ہمیں سنگو کو اپنی قدانی ہے تیس تاریخ کو تو ہر سنگو چاہے کس بھی کرے یا چار آدمی لائے یا پانچ لائے یا کیسے بھی کرے پر پانچ سو سے اوپر سنگو کو اپنا جیون دینے کے لیے بولا ہے اس سممان میں ہمیں ایک کام کرنا ہے تیس جون کی سام کو پانچ سو سے اوپر سنگو جانے چاہیے ایسا ہی کریں گے پیاس پورا رہے گا اور یہ سو بڑے دھوم تام سے منائے جائے گا ہم سبھی ساتھیوں کے ساتھ بی ایسا جا سر سر آپ کی نوویش آنکرنگ ہے دیویلال جی کی اور اس سمیں جو کونسیپٹ کے لیے ہیں چرن سنگ جی ہے آپ سبھی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھوم کی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپورسو کا ہے انہی کی بات کو سرل بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا right has پہ کہ ہم اس کو load کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواز مینید ساری لی گچھامی او دھن سینم گچھامی مینید ساری لی گچھامی مینید ساری لی گچھامی سنگم سرنم گچھامی تو تیم پی بودھم 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 سرنم گچھامی تو تیم پی سنگم سرنم گچھامی تو تیم پی سنگم سرنم گچھامی تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ تَتِيَمْ بِبُدَّمْ سَرْنَمْ گَچْحَامِ